روس کا لائٹننگ شیل سے یوکرینی ٹھکانوں پر بڑا اٹیک خرسون میں روس نے لائٹننگ شیل سے حملہ کیا ہے آسمان میں آتش بازی کی شکل میں گرتے دیکھے ہیں شیلز یہ خرسون کی تصویریں ہیں سب سے نیا ویڈیو آپ کے سامنے کیسے لائٹننگ شیل سے یہاں پر اٹیک کیا گیا ہے آسمان میں آتش بازی کی شکل میں گرتے دیکھے ہیں یہ شیلز خرسون میں لائٹننگ اٹیک کیا گیا ہے روس نے یہ لائٹننگ اٹیک کیا ہے روس کا لائٹننگ شیل سے خرسون پر یہ بڑا اٹیک دیکھیا ایک اور بڑی خبر یوکرین کے افدیوکا میں بھی روسی سے ناک اٹیک ہوا ہے افدیوکا میں بھی روس نے گرائے ہیں لائٹننگ شیلز روس نے ید میں لائٹننگ شیلز کا استعمال بڑھا دیا ہے تو آپ کو ہم ابھی خرسون دکھا رہے تھے اب افدیوکا دیکھئے یہاں بھی کچھ ایسے ہی لائٹننگ شیلز اٹیک کی تصویریں سامنے آئی ہیں روس نے ید میں لائٹننگ شیلز کا استعمال بڑھا دیا ہے افدیوکا میں بھی گرائے لائٹننگ شیلز تو دو تصویریں لائٹننگ شیلز سے جڑی ہوئی ہیں ہم آپ کو وہ دونوں تصویریں دکھا رہے ہیں ایک طرف خرسون کا اٹیک ہے ایک طرف افدیوکا بینا کچھ خرچ کیے اپنے کچھن سے ہوم بیکری بزنس کر کے چالیس ہزار روپے مہینہ کمارہی ہیں آپ کو بھی یہ کرنا ہے تو فریڈم آپ کو ابھی ڈاؤنلوڈ کیجئے دونوں طرف دیکھئے روس نے کیسے جو روشنی بہت زیادہ ہو جاتی ہے جس لائٹننگ شیلز کے اٹیک کے بعد ویسا ہی کچھ دکھا ان دونوں شہروں کے آسمان میں روس نے یہ اٹیک کیا ہے ایک اور بڑی خبر روس کی مدد کے لیے چیچنیا نے اور لڑاکیں اتار دیئے ہیں چیچنیا نے تین سو لڑاکوں کو بیٹل فیلد میں بھیجا ہے رمضان کادیروڈ چیچن آرمی کے ہیڈ ان کو تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں سپیشل پرپس موبائل یونٹ اومون کے تین سو لڑاکیں رمضان کادیروڈ نے اب پھر سے بھیج دیا ہیں پوتین کا خریبی ہے چیچنیا کا ہیڈ رمضان کادیروڈ اور تین سو لڑاکیں اس نے بھیج دیا ہیں اس نے اپنے لڑکوں تک کوئی جنگ میں اتار رکھا ہے اور پوتین کے بہت قریبی ہیں پوتین کے طرف سے چیچن لڑاکیں شروعاتی دنوں سے اس وار کو لڑ رہے ہیں میں آپ کے پاس آؤں گا جنرل کٹوچ سر مجھے ہی بتائیے یہ جو لائٹننگ شیلز کے آٹیک ہے یہ کتنا خطرناک ہوتا ہے اور یہ جو روس نے ایک بار پھر سے چیچن لڑاکوں کو اتارا ہے اس سے کیا فرق پڑے گا دیکھیں جہاں تک چیچن لڑاکوں جو اٹھائے ہیں ان کی طرف سے جو لڑائی ہوگی کیونکہ یہ جو چار علاقے انہوں نے قبضے پر کر دیئے ہیں اور جو دونوں جو دونوں فوسز کے بیچ میں جو گیپ ہے وہاں پر دوسرے طرف آگے پیچھے جانا بہت آسان ہو جاتا ہے تو اس پرقار کے جو فوسز ہیں جیسے کی یہ چیچن گوریلز ہیں یہ وہاں پر آپریٹ کر کے واپس اپنے جگہ پر آ سکتے ہیں اور کیونکہ یہ ہائیلی ٹرینڈ سولجرز ہیں پہلے بھی اس پرقار سے انہوں نے کاروائی کی ہے تو جو کچھ ٹھکانے ہیں جو یوکرینڈ کے ٹھکانے ہیں کوئی آرٹری پوزیشن ہوگی بغیرہ اس پرقار کے یہ ہیڈکوارٹرز یہ ان کو ٹارگٹ کر کے پھر واپس آ سکتے ہیں میں بریگیڈ ارتا کو لاتا ہوں لائٹنگ شیلز ہے اس کے بارے میں مجھے اپنا گیان نہیں ہے جی سر بریگیڈ ارتا آپ کچھ کرنا چاہے گا یہ لائٹنگ شیلز کے بارے میں مجھے اپنا گیان نہیں ہے کہ کاروائی کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے بریگیڈ ارتا آپ کو معلوم ہو بریگیڈ ارتا دیکھیں جس طرح کے یہ لائٹنگ شیلز ہیں بیسی کلی ٹریسر راؤنڈ ہیں اور جنرلی کیا ہوتا ہے کہ جب بھی ائر ڈیفنس کیونکہ زیادہ رشیان آرمی کو خطرہ ان کے ڈرون سے ہے ان کے جو مسائل سسٹم ہیں ان سے ہے تو جنرلی یہ اس طرح کے جو ائر ڈیفنس ویپنز ہوتے ہیں اور خاص کر جو کنونشنل ویپنز سے آج کل تو اتنا نہیں دیکھا جاتا ہے تو یہ جنرلی ٹریسر راؤنڈ سے اور ان کی جو ان کی ٹریجیکٹری ٹریس کرنے کے لیے ان کو استعمال کیا جاتا تھا کیونکہ رشیہ کے پاس ایکپنٹ کرٹیکل ہو گیا ہے رشیہ کیونکہ رشیہ کی ایکپنٹ کیجورٹیز بھی کافی ہوئی ہیں تو اس نے جتنے آپ کے اپنے پرانے کنونشنل یا جو اس کے جو ایکپنٹ آپسلیٹ یا آپسلیسنٹ بھی تھے ان کو بھی اس نے آن روڈ کر کے سوال تو وہاں پر ایک بار گھوم پھرا کے اسی سیز فائر پہ آتا ہے کہ ایک طرف سیز فائر دوسری طرف لائٹنگ شل کا اٹیک ایک طرف سیز فائر دوسری طرف چچن عڑاکوں کو بھیجا جا رہا ہے تو سیز فائر تو ہے نہیں ہے نہیں گارم دیکھیں سیز فائر کوئی کسی بڑے اگریمنٹ کے تحت نہیں ہوا ہے ایک فیسٹیول ہے جو ان کا جو ارثنوڈاکس چرچ کا جو کرسپس ہوتی ہے دونوں اکرینینز کے لیے بھی اتنی امپورٹنٹ ہے رشنز کے لیے بھی کافی امپورٹنٹ ہے تو اب اس کے آڑ میں جیسا پہلے بھی آپ نے بھی ذکر کیا کہ شاید یہ ایک ٹیکٹیکل ڈیسیشن ہے کہ اس کی آڑ میں تھوڑا بہت ری گروپنگ کر لیں ری آلائن کر لیں کچھ بریدنگ مل جائے تو یہ لڑائی تو رکی نہیں ہے ایک وہ سیز فائر اسدی سیز فائر وہ ہوگا جب جسی دونوں سائٹس آپس میں بیٹھ کے ایک ساتھ کسی سمجھوتے پہ آئیں گی کہیں گے چلیے اب ہمارا یودھ ہم نے روک دیا اور اس کے بعد جو ہے آگے کی ہم نیگوشیٹ کرتے ہیں کہ اب اس کے بارے میں کیا فیصلہ کیا جائے جو ہم دونوں کے بیچ پہ مطبیت ہے چاہے وہ ڈیریکٹلی رشنز اور اکرین کے بیچے وہ ابھی دور کی کالی دیکھتا ہے فیلال ابھی تو نہیں دیکھتا ہے بینا کچھ خرچ کیے اپنے کچھن سے ہوم بیکری بزنس کر کے چالیس ہزار روپے مہینہ کمارہی ہیں آپ کو بھی یہ کرنا ہے تو فریڈم آپ کو ابھی ڈاؤنلوڈ کیجئے موسیقی